وہ خبر نے کراچی کی فضاؤں میں امریکی شنوک ہیلیکاپٹرز کو دیکھا گیا شنوک ہیلیکاپٹرز شمال مشرق سے مغرب کی جانب جاتے دیکھے گئے ہیں آپ کو بتائیں سوشل میڈیا پر امریکی ٹرانسپورٹ ہیلیکاپٹرز کی ویڈیوز کافی زیادہ وائرل ہو رہی ہیں کہ پاکستان کے اندر کافی جگہوں پر امریکن ہیلیکاپٹرز ہمیں نظر آتے ہیں اڑتے ہوئے دو پنکو والے جو بڑے ہیلیکاپٹرز ہوتے ہیں چنے پاکستان کے پاس نہیں ہیں شاید دنیا کے کچھ ممالک کے پاس یہ ہیلیکاپٹرز موجود ہیں وزیراعظم عمران خان نے تو ایبسلوٹلی نوٹ کہا تھا یہ کدھر سے آگا میں نے پرسنلی آج اسلام آباد میں دیکھا کراچی میں اڑتے ہوئے میں تین چار یا پانچ ہیلیکاپٹرز جو ہیں ان کی ویڈیوز آپ لوگ دیکھ چکے ہیں چیخے مار رہے ہیں دوستو آپ اس وڑوں میں دیکھ پاؤں گی پاکستان کی کپیٹل اسلام آباد میں یو ایس کے بڑے بڑے چار سے پاچ شنور ہیلیکاپٹر پائے گئے دوستو جس وجہ سے پاکستانیوں کی پوری پھٹ گئی ہے دوستو کیونکہ پاکستانیوں کو لگ رہا ہے کہیں یو ایس پاکستان کی اوپر حملان نہ کر دی اور ساتھی ساتھ پاکستان کی ہی کراچی میں یو ایس کے بڑے بڑے آرمی کے بھی ہیلیکاپٹرز دیکھے جا چکے ہیں دوستو تو دوستو آپ اس نیوز کو پورا دیکھنے کے لیے ویڈیو کو لائچ تک ضرور دیکھیں گا یہاں پر آپ کو خبر دیں کراچی کی فضاؤں میں امریکی شنوک ہیلیکاپٹرز کو دیکھا گیا شنوک ہیلیکاپٹرز شمال مشرق سے مغرب کی جانب جاتے دیکھے گئے ہیں آپ کو بتائیں سوشل میڈیا پر امریکی ٹرانسپورٹ ہیلیکاپٹرز کی ویڈیوز کافی زیادہ وائرل ہو رہی ہیں ویڈیوز میں دیکھا جا سکتا ہے کہ تین امریکی شنوک ہیلیکاپٹرز ایک فارمیشن میں پرواز کر رہے تھے اس حوالے سے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ شنوک ہیلیکاپٹرز نے پاکستان میں ایک مقام سے دوسرے مقام تک پرواز کی دیوہیکل امریکی ٹرانسپورٹ ہیلیکاپٹرز کو کراچی کی فضاؤں میں مہوے پرواز دیکھ کر شہریوں نے کافی زیادہ حیرت کا اظہار کیا آپ کو بتائیں ذرائع کے مطابق شنوک ہیلیکاپٹرز رفیقی ائر بیس ترگودہ سے پرواز کر کے کراچی میں مسرور بیس پر لینڈ ہوئے کہ پاکستان کے اندر کافی جگہوں پر امریکن ہیلیکاپٹرز ہمیں نظر آتے ہیں اڑتے ہوئے دو پنکو والے جو بڑے ہیلیکاپٹرز ہوتے ہیں چینے پاکستان کے پاس نہیں ہیں شاید دنیا کے کچھ ممالے کے پاس یہ ہیلیکاپٹرز موجود ہیں پاکستان کے اندر امریکن فوجیوں کی اور امریکن ہیلیکاپٹرز کی کراچی کے اندر اڑتے ہوئے وہ تو نظر آئے کیونکہ چپنے والی چیز تو ہے نہیں اتنے بڑے بڑے ہیلیکاپٹرز ہوتے ہیں کہاں پہ چپائیں گے آپ اس کو تو وہ ہمیں نظر آئے اور آج اسلام آباد کے اندر مجھے تقریباً کوئی اپروکسیمیٹ سڑھ تین چار بجے میں جا رہا تھا اور میں آپ کو یہ بتا دوں میں بالکل ویڈیو کا تھا اور مجھے تا بھی از ای جنرلسٹ آپ کو چاہیے بھی ہوتا ہے کہ آپ پروف دے دیں تو تب جا کے وہ بات کریں اتفاق یہ تھا کہ میں بہت زیادہ رش میں تھا مطلب روٹ کے اوپر رش بہت زیادہ تھا تو مجھے نہ سائٹ پہ ہونے کا موقع ملا تو ریلیکاپٹر میرے رکھ تو سکتا نہیں تھا کہ فخر یوسف صحیح صاحب اس کی ویڈیو بنائیں گے تو توڑی دیر سلو ہو جائے تو رکھ جائے لیکن میں نے آج اسلام آباد میں دیکھا کراچی میں اڑتے ہوئے میں تین چار یا پانچ ہیلیکاپٹرز جو ہیں ان کی ویڈیوز آپ لوگ دیکھ چکے ہیں اور اسلام آباد ائرپورٹ پہ ان کے جو لوگ ہیں کوئی کوئی نمبر بتاتا ہے یہ لوگ آئے absolutely not والے عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ مطلب ان کے یوتیاز بھی اور ان کے پارٹی کے لوگوں کو دیکھیں جی امریکہ کو کیسے انکار کر دیا علاقہ کہ امریکہ کو ہماری ہسٹری رہی ہے کہ ہم شاید ہی کوئی ایسا ہمارا لیڈر آیا ہو جنہوں نے واقعی میں کہا ہو کہ absolutely not شاید ہی کسی نے کہا ہو بوٹو صاحب جیسے نیڈر لیڈر تھے آئے ہیں لیکن بہت کم مجھے لگتا ہے کہ ہسٹری ہماری رہی ہے کہ ان کو ہم نے نہ کی ہو کیونکہ جب وہ کہہ رہے تھے کہ یس تو پھر ہم کہتے ہیں یس مطلب there is no other option کہ ہم یس کے علاوہ نو کر دیں تو یہ ساری چیزیں تو ہمارے خان صاحب اور اس کی یوتیا گروپ آپ کمپنیز یہ بڑے دعوے کر رہے تھے کہ ہم تو یہ نہیں دیں گے ہم وہ نہیں دیں گے ہم فلا نہیں دیں گے کہتے ہیں وہ تو کسی کو یہ بھی ٹرنٹ چلاتا کہ وہ تو کسی کو ایک بسکٹ نہیں دیتا تو اڈا کیا دے دے گا بیٹا بسکٹ نہیں مانگ رہے تھے وہ جو چیز مانگ رہے تھے وہ لے کے دے دیتے ہیں بسکٹس ان کے پاس اپنے بہت سارے ہیں افغانستان میں بھی پتہ نہیں کارٹن کے کارٹن وہ لوگ چوڑ کے آئے ہوئے ہیں پانی کی بہت ساری بوٹلز ہیں اور بہت سارے بہت سارے جہاز چوڑ کے آگئے ہیں تو مطلب بسکٹ کی کیا وہ ہے احسیت ہے تو یہ والی چیز جو ہمیں بتائی جا رہی تھی کہ ایسا نہیں ہے اور یہ والی کہانی کہ وہ لوگ یہاں پہ آکے رکیں گے مجھے کوئی ایک بات بتا دے دوہا قطر سب سے بڑا ہٹکوارٹر ہے اس ریجن کا ہٹکوارٹر جو ہے وہ ہے قطر میں ناٹو اینڈ امریکن فورسز کے لیے ہندوستان کے ساتھ بھی ان کے بڑے قریبی تعلقات ہیں وہ وہاں پہ بھی جا سکتے ہیں اگر کوئی بہت ہی آخر آئی بھی تھی اول تو اگر انہوں نے وہاں سے ویڈراؤ کیا افغانستان سے تو بجائے اس طرف آنے کے کیونکہ افغانستان کے ہم اسٹ والی سائٹ پہ رہتے ہیں ہمارا ملک ہے اور دوہا قطر جو ہے وہ دوسرے تقریبا ساؤت اس کی طرف بنتا ہے ساؤت اسٹ کی طرف ساؤت ویسٹ کی طرف بنتا ہے تو شاید وہ زیادہ ایزی تھا وہاں پہ جانا بجائے پاکستان آنے کا تو ٹہرنے کا تو یہ والی کہانی جو ہمیں سنائی جا رہی ہوتی ہے کہ یار پتہ نہیں وہ کوئی بیس پچیس دنوں کے مہمار ہیں مجھے یہ نہیں سمجھا رہی تھی کہ یار وہ جہاز ان کا اڑا تو ان کو کیا مطلب فرق پڑتا ہے کہ وہ یا کہ اسلام آباد ایرپورٹ پہ اترے یا پھر کراچی ایرپورٹ پہ اترے کیوں لیکن ہمارے ایسلوٹی ناٹ والے عمران خان صاحب جو ہیں نئے پاکستان کے مہمار جو ڈسٹروئے کر رہے ہیں پورے پاکستان پرانے پاکستان کو انہوں نے پورا ڈس ملٹ کر دیا ہے لوگوں کو لٹھا کے رکھا ہوا ہے رولا کر رکھا ہے اب بلکہ رولا کے کیا چیخیں مار رہے ہیں لوگ ان کی پالیسیز کی وجہ سے ایک سوچل میڈیا پہ پکچر بڑی گردش کر رہی تھی جس کے اندر کچھ وارن فوجی ہیں اور یہ کہا جا رہا تھا کہ وزیراعظم عمران خان نے تو absolutely not کہا تھا یہ کدھر سے آگے کل 10,302 یعنی 10,302 transit ویزاز پر لوگ آئے تھے ہمیں ہمیشہ سے کتنے ہی مدد کیوں نہ فراہم کی ہو انٹرنیشنل کمیونٹی کو امریکہ کو بالخصوص ہمیں ہمیشہ do more سننا پڑا ہے اب اس تمام کے بعد کیا do more کی کوئی گنجائش بچتی ہے میں آپ کے سوال کے جواب دینے سے پہلے افکانستان کی سیچویشن بڑی فلویڈ ہے میں فیل کرتا ہوں کہ کل رات کے بعد افکانستان کی سیچویشن فلویڈ نہیں رہی لیکن اس کو فلویڈ رکھنے کی کوششیں ہو رہی ہیں ملٹیپل سائٹ سے ویسٹ کی طرف سے خاص کر کوشش چکی جا رہی ہے ایک اور جو تاکت ہے جس کا آپ نے ذکر کیا انڈیا وہ بھی اس قسم کے معاملات اس قسم کی اس کی انٹینشن سیمیلر ہیں اور ایک تھوڑا سا جو ایریا ہے اس کا پنچھئر کا وہ بھی میرا خواہل ہے بغیر لڑائی کے خطب وہ اوپاور ہو جائے گا یہ میری ذاتی رائے ہے اور اس کو کچھ دن لگیں گے شاید ابھی کیونکہ ابھی معاملات پریوریٹی کے معاملات اور ہیں جو طالبان کے لئے حکومت کے لئے حکومت سازی بہت بڑا بڑا ان کے لئے چیلنج ہے انکلوسیو حکومت انہوں نے بنانی ہے اور انہوں نے اگر ہم یہ کریں گے وہ کریں گے اس لئے اگر ہم سمجھے جائے کہ یہ چیلنجی ہے تو وہ ہے تو ایک حکومت تشکیل دینے میں ان کو کچھ مشکلات پیشائیں گی خاص کر اس قسم کی حکومت جو کہ